بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ہسپتال میں دو مریض زیر علاج تھے دونوں بہت سخت بیمار تھے ان دونوں کے بیٹ بھی ایک ساتھ تھے ان میں سے ایک شخص وہ تھا جس کا بیٹ کھڑکی کے ساتھ تھا اور جو دوسرا شخص تھا اس کا اس سے کچھ فاصلے پر تھا جو کھڑکی کے ساتھ والا بیمار شخص تھا وہ دن میں کچھ دیر بیٹھنے کے قابل تھا لیکن جو اس کے ساتھ موجود جو دوسرا شخص تھا وہ بہت سخت بیمار تھا اور وہ پورا دن اپنے بستر پر لیٹا پڑا رہتا تھا وہ اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھا تو وہ بہت بور ہوتا تھا لیکن جو شخص کھڑکی کے ساتھ موجود ہوتا تھا وہ جس وقت اٹھنے کے قابل ہو جاتا تھا کچھ دیر تو وہ اسے بتاتا تھا کہ یہ جو کھڑکی ہے اس کے باہر بہت خوبصورت ایک پارک ہے اس کے اندر ایک جھیل ہے اور وہ اسے اس طرح خوبصورت نظارے دیکھ کر بتاتا تھا تو وہ جو بیمار شخص تھا جو کہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا وہ اسے سوچتا تھا اور وہ بڑا خوش ہوتا تھا کیونکہ وہ پورا دن اسی طرح لیٹا پڑا رہتا تھا تو وہ اس نظارے کو سوچ کر ذرا خوش ہو جاتا تھا کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ کھڑکی کے ساتھ والا جو شخص تھا اس کی موت ہو گئی وہ فوت ہو گیا تو اس نے ہسپتال کی انتظامیہ سے گزارش کی کہ مجھے اب یہ والا بیٹ دے دیا جائے کھڑکی کے ساتھ والا تاکہ ذرا وہ والا جھیل والا نظارہ دیکھ کر ذرا خوش ہو جائے تو جب اس کا بیٹ جھیل کے ساتھ منتقل کیا گیا اس کھڑکی کے ساتھ منتقل ہوا تو اس نے جب باہر دیکھا تو باہر ایک سفید کلر کی صرف دیوار نظر آئی اسے وہاں پہ کوئی پارک نہیں تھا کوئی جھیل نہیں تھی تو اس نے ایک نرس سے پوچھا کہ یہاں پہ جو شخص موجود تھا وہ تو مجھے بڑا بتاتا تھا کہ باہر ایک پارک ہے اور جھیل ہے اور سب کچھ اتنا خوبصورت ہے تو وہ نرس کہتی ہے کہ وہ تو خود بھی اندہ تھا وہ آپ کو کیسے بتاتا تھا تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی مجبوریوں کے باوجود بھی دوسروں میں خوشیاں بانٹے دوسروں کو خوش کرے تو دوستو خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے